ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے پاکستان کے بورو کرگیٹر اور انڈوول ڈان داؤد ابراہیم کے رشتدار جاوید میاداد نے پردان منطرین نریندر موڈی کے خلاف آپش شبدوں کا استعمال کیا ہے گیدر بھکتی جاوید میاداد نے دی ایک پاکستانی ڈی وی چینل پر میاداد نے کہا کہ بھارت ایک کمزور قوم ہے اور یدھ کے لیے للکارہ ہے میاداد نے کہا ہے کہ ان سے ٹٹ فور ٹیٹ کرو یہ ویسے ہی ڈر جاتے ہیں میاداد نے ہندوستانیوں کے لیے کچھ ایسے شبدوں کا استعمال کیا ہے جنہیں ہم آپ کو سنا بھی نہیں سکتے لیکن ہم آپ کو کچھ باتیں جو جاوید میاداد نے کہی ہیں ان میں سے کچھ سناتے ہیں ان کو لاتے ہی مارنی پڑے گی ہمارے پاس جو چیزیں ہیں ہمیں مات دینا چاہیے یہ زندہ رہیں گے تو بات ہوگی نا یہ دھرپو قوم ہے ان کے ساتھ ٹٹ فور ٹیٹ کرو یہ ویسے ہی ڈر جاتے ہیں ہوا نکل جاتے ہیں ان کی ان کو ایک چھکا دوسری فیلڈ میں بھی مارنا پڑے گا ایک عمادہ تھا اس دن سے آج تک ان کے حالت بری ہو گئی تھی کیرتی آزاد جبور وگرگیڈر اس وقت ہماری ساتھ فون لائن پر موجود ہیں کیرتی جی بہت ہو گئی ہے جس طرح کے شبدوں کا جاوید میاداد استعمال کر رہے ہیں آپ نے تو کھیلا ہے ساتھ میں یہ جو میدان پر بھی کیا اس طرح کی چیزیں ہم نے سنی تھی اور یہ اس پر کیا پرتگریہ ہے آپ کی جو اتنی گندے شبدوں کا استعمال آج جاوید میاداد نے کیا ہے کیرتی جی یہ سڑک چھاپ آدمی ہے کرکٹ کے اندر بھی کھیلتا تھا باتتمیزی کرتا تھا تبیز اس آدمی میں ہے نہیں دعوت ابراہیم کا سمدھی ہے اس سے آپ یہی پیچھا رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسری کو یہ پیچھا نہیں رکھی جاتے بینہ مطلب کے یہ بھکواس کر رہا ہے اور ہم لوگوں کو بھی اس کے پر زیادہ ترضی نہیں دینی چاہیے یہ بیچارے فرسٹیٹڈ لوگ ہیں ان کتنی زیادہ فرسٹیشن ہو چکی ہے انہوں نے بڑے پریاز کر لیے ہندوستان سے کشمیر شیدنے کے یہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے وہاں کے لوگوں کو یہ بری طریقے سے کھلٹ کرتے ہیں جو پاکستان اکیپائیڈ کشمیر ہے آزاد کشمیر جو انہوں نے نام دیا ہوا ہے یہ خود ہی کنٹرول کرتے ہیں وہاں لوگوں کو مارتے ہیں بالوچستان میں انہوں نے حالت خراب کی ہے تو یہ آدمی انہی میں سے کیدر بھپکی جنے والوں میں سے ایک ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے لیکن کرتی جی آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں اس طرح کے بتمیز آدمی کی باتوں کو نظرانداز کرنا چاہیے یا ایسے لوگوں کو بھی موتوڑ جواب دینا چاہیے اور ایسا سبق بھی انہیں سکھانا چاہیے کہ کم سے کم اس طرح کی باتیں کرنے کی حمت ان لوگوں کی نہ ہو سکی کیا کرنا چاہیے کیونکہ اس نے اتنے بتمیزی سے بات کی اس لیے میں بھی بولتا ہوں اگر کتا بھوگ رہو ہو تو ضروری تھوڑنا ہے کہ اس کو پتھر مارا جائے اور کیچڑ میں اگر آپ پتھر پھیکو گے تو آپ کے اوپر ہی کیچڑ لگتا ہے تو ایسے بھونگنے والوں کو بھونگنے دیجئے سنتے رہیے یہ انٹرٹینمنٹ ہے اور اس کے علاوہ دوسری کوئی چیز نہیں ہے بکواس کیے جا رہا ہے اندر جا کے ٹھوک کر کے لوگ آئے بتا دیا بھئیہ پینسٹ میں بھی تمہارا کیا حال کیا تھا کتر میں کیا 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 کارگیل میں تمہارا کیا حال کیا لیکن یہ تھتھر لوگ ہیں جو تھتھر ہوتا ہے نا اس کو جتنا مارتے چلے جاؤ مارتے چلے جاؤ وہ ایسی کرتا رہتا ہے آپ کتنا بھی کتے کو پرسان ماریے وہ بھاگے گا لیکن پھر واپس آ کر کے بھونگنا چلو کرے گا تو یہ بھونگنے والے ہیں یہ گرجنے والے ہیں برسنے والے نہیں ہیں کرتی جی داؤد ابراہیم کا سمدھی ہے جاوید کیا آپ کو لگتا ہے کی یہ بھی ایک بات ہے جو اس طرح کی باتیں اور زیادہ بولتا ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ میرے کو تو کوئی کچھ کر نہیں سکتا داؤد میرا سمدھی ہے اس کے اندر بھی اثر ہونا شروع ہو گیا اب وہ کھروجہ کھروجے کو دیکھ کے رنگ بدلتا ہے یہ پتیمیزی کرکٹ فیلڈ میں بھی ایسی کرتا تھا کہتا چھکا مار دیا یار ایک مائچ تم نے چھکا مار کر کے کروڑوں روپے کما کے لوگ کو بیفکو بنا کر کے تم اپنا تو مستی میں رہتے ہو آرام سے بیٹھے ہو اس کیوں کی سیکیورٹی ملی بھی ایک ہوں کی یہ داؤد کا سمدھی ہے تو بولتا رہے گا یہ بک بک کرنے والا آدمی ہیں اور اس کے چہرے دیکھیں آپ ٹیلی ویژن پر کس طریقے سے یہ بات کرتا ہے اور اس کے سامنے میں ہمارا چہرہ آپ دیکھیں کتنا فرق ہے دونوں میں بہت دنیواد آپ کا کھرتی آزاد جی پور وکرگیٹر ہمارے ساتھ تھے تو پاکستان کے پور وکرگیٹر اور انڈروول ڈان داؤد ابراہیم کے رشدہ جاوید میاداد نے اب شبدوں کا استعمال کیا ہے بھارتیوں کے خلاف ایک پاکستانی ڈی وی چینل پر جاوید میاداد نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں کہ جسے ہم آپ کو سنوا بھی نہیں سکتے جاوید میاداد نے ہمیں ایک کمزور قوم بتایا ہے اور ایسے شبدوں کا استعمال کیا ہے جو چیتن چوہان جی پور وکرگیٹر اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہے جاوید میاداد کے ساتھ آپ نے کھیلا ہے اس کی بتتمیزیاں کرگیٹ کے میاداد سے بھی ہمیں سنائی دیتی ہیں تھی اور آج کیا آپ کو لگتا ہے کہ میاداد نے حد پار کر دی ہے چیتن جی دیکھیں یہ کم پڑے کافی لوگ جانے کم پڑے لکھے لوگ ہیں یہ دنیا داری جانتے رہی ہیں اور میں کہوں گا بہت ہی یہ لوگ جانے میچر لوگ ہیں اور ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ کوئی کمجور ہے کون مجبوط ہے آج کے جمعانے میں کون کمجور ہے کوئی کمجور نہیں ہے ہر آدمی بھی مجبوط ہے اور یہ جو ایک پرکار سے ان کا جو فالس جو نوشن ہے جو غلط ان کے جو ویچار ہیں کہ ہم جو ہیں ایک بار میں بہت سال پہلے میں اکساگ میں پڑھا کہیں وائیو کھان ایک جنرل تھے وہ کہتے تھے کہ ایک پاکستانی فوجی جو ہے وہ چار یا پانچ بھارتی فوجیوں کے برابر میں ہے وہ جو جو ان کے میں جو ایک میتھ تھا جو غلط دھارنا تھی وہ انیس سو پیسٹ کی لڑائی میں پتا چل گیا انیس سو اکسٹر کی لڑائی میں ان کو پتا چل گیا اور اس کے بعد کارگل میں جو ہے وہاں بھی پتا چل گیا میرے کو سہنج میں نہیں آرہا ہے یہ لوگ آخر ساتھ چاہتے کیا ہے یہ ایک طریقے سے بس ایسی ہوتا ہے جیسے گھر میں کرنا ہی پڑتا ہے ایک دن آتا ہے ٹھیک کرنا پڑتا ہے ان کو ٹھیک کرنا ہی پڑے گا چیتن جی بہت انیواد آج تک سے اپنی بات شیئر کرنے کے لیے پوروکریڈر چیتن چوہن ہمارے ساتھ تھے تو جعوید میاداد نے اب حد کر دی ہے اور کھلے عام بھارتی بھارت کے لیے بھارتیوں کے لیے آپ کے ہمارے لیے اب شبدوں کا استعمال کیا ہے دیکھتے رہیے آج تک